السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ام آباد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس کلاس میں آج کے ہمارے اس ٹاپک پا کا ہمارا موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور میں کچھ امیزنگ پروفز آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے is the true messenger of اللہ یہ موضوع پر کوئی بھی انسان جو open mind سے سوچے کھلے mind سے سوچے تو اسے یہ باتوں میں اسے یہ باتوں میں بہت سارے ایسے clear دلائل دکھیں گے proofs دکھیں گے جو کوئی شخص اگر انصاف کے ساتھ اعتدال کے ساتھ fairness کے ساتھ without any prejudice جو اپنے چشمے کو colored نہیں کرتا ہے صاف چشمے سے دیکھتا ہے اس کو clearly دکھائی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں جن کے لیے بس سچائی کیا ہے وہ important نہیں ہوتی ہے ان کی خائشات important ہوتی ہے دنیا کی یہ چیزیں یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی جسے ایسے بھی ہم سوڑ کے جاتے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ چیزیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں ان کے لیے یہ such important نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو تو کچھ بھی کر کے نہیں دکھنے والا لیکن جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک تارف ہے اور میں کچھ amazing proofs انشاءاللہ یہ دو لیکچرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک آج اور ایک next Sunday تو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ without any further delay سب سے پہلے جو concept ہے کہ اللہ نے اوپر والی نے ہم سب کے مالک نے ہر قوم ہر قوم میں پیغمبر اور رسول بھیجے انہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے ان کو ماردرشک کی طور پر گائیڈز کی طور پر بھیجا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا کہ ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول عَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُتْ تَعْغُودُ یہ کہتے ہوئے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور مابودانِ باطلہ جو فالس گارڈز ہے جو فالس گارڈز ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے بچو یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فِي كُلِّ اُمَّتِ ہر امت میں ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ایک رسول بھیجا تو ایسے رسول آئے ہیں بہت سارے اور جنہوں نے انسانوں تک پیغام پہنچایا سچا پیغام حق کا پیغام انصاف کا پیغام ایسے بہت سارے انسان ایسے بہت سارے رسول آ چکے ہیں اور آخری پیغامبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چودہ سو سال پہلے بھیجا گیا آئیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے مطالق جو پروفز ہیں وہ سب دیکھیں گے اچھا اللہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے بڑا پروف ایک ایسا پروف جو کوئی بھی شخص جا کر کے دیکھ سکتا ہے اور وہ ہے کتاب اللہ کی قرآن اللہ کی کتاب قرآن اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بتایا سورہ 29 ورس 50-51 وہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کچھ آیتیں نشانیاں موجزیں کیوں نہیں آتی کیوں نہیں اتر جاتے تو قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہو نشانیاں بھیجنا آیتیں بھیجنا یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے یعنی کہ نشانیاں آن ڈیمانڈ نشانی تم نے بول دیا آگئی ایسے نہیں ہوتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں چلو یہ کر دیا ایسے نہیں ہوتا وہ اللہ کے طرف سے آتی ہے اللہ کی مرضی سے آتی ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَانَا نَذِيرٌ مُبِيل ان سے کہنے کہا گیا قل کہیا کہ میں تو بس ایک خُلَمْ خُلَّا ڈرانے والا ہوں مُبِيل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وارنر بنا کے بھی جا گیا اب اس کے بعد والا سینٹنس پڑی ہے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی تو کہا گیا یہ تو اللہ کے طرف سے ہے میں تو کلیر وارنر ہوں اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا لوگوں سے کہا کیا ان کے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم نے اَنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَا یُتْلَا عَلَيْهِم کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے جو یُتْلَا عَلَيْهِم جو ان پر پڑھی جاتی ہے یہ کتاب ہم نے آپ پر بھیجی کیا یہ ان کے لئے کافی نہیں ہے مطلب جو لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی پروف کیوں نہیں آجاتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم کے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایک کتاب آپ پر نازل کی یُتْلَا عَلَيْهِم جو ان پر پڑھی جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بات یہ کہی ہے لیئر بات سارے لوگوں کے لئے وہ یہ ہے کہ قرآن کافی ہے اولم یک فیلم کہ قرآن کافی ہے یعنی کہ یہ ایک وگس پروف بھی ہے اور یہ سفیشل پروف بھی ہے یعنی کہ کوئی اگر جاننا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو وہ قرآن کو دیکھ لیں جو نشانی چاہتا ہے تو واضح نشانی کیا ہے قرآن واضح نشانی ہے ہاں وہ دیکھ سکتے ہیں اچھا میں چاہ رہا ہوں جس ایک منٹ شکیل میں کنفرم کریں کہ میرا ساؤنڈ آپ کو کلیرلی سنائی دے رہا ہے ہاں جس ایک بات کنفرم کر دیں ہاں یہ بات جی یا سٹوڈنس میں سے اوکی چلو جزاکلک ہے اواز کلیر ہے کلیر ہے نا جزاکلک ہے تیکیو سمجھو تو میرے برادرز ان سسٹرز یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کوئی بھی انسان جو جاننا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مریکل تو سب سے بڑا مریکل ہے قرآن اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کے تعلق سے جو پروفز ہے وہ میں انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پروفز کے بعد میں قرآن کی تعلق سے انشاءاللہ پروفز بتاؤں اور یہ پروفز کئی کیٹیگریز میں اور یہ کئی سارے انشاءاللہ لیکچرز ہوں گے قرآن کے پروفز کے اوپر الگ الگ انگل سے ہم لوگ پروفز دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یہ جو لیکچر پھلے ہی ہم پارٹ وان پارٹ وان میں دیکھ رہے ہیں فرس پارٹ آج سیکنڈ پارٹ نیکس سنڈے لیکن اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ قرآن کے تعلق سے جو باتیں آنے والی ہیں وہ باتیں انشاءاللہ پروف ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کے پروفز میں سے فرس پروف آپ کو یہ ملنے والا ہے کہ خالص پیغام ہے کہ پیور میسج ہے نمبر دو انسان کی عقل اور فطرت کے مطابق ہے عقل کے انٹیلیجنس کے مطابق فطرت کے مطابق ہے نمبر تین قرآن کے اندر جو پیشنگوئیاں ہیں پروفیسیز ہیں وہ پیشنگوئیاں جو پوری ہوئی ہیں اور جو باتیں ہیں وہ کلئر پروف ہیں قرآن کی پروفیسیز ہم انشاءاللہ آگے دیکھنے والے وہ بھی اس کے پر ایک خاص لیکچر ہونے والا ہے پھر اسی طرح چیلنج ہے کہ فاتو بھی صورت میں مسلی اس کے جیسی ایک سورہ نہیں اس کے جیسی ایک سورہ لے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی باتیں بتائیں گے یہ قرآن کے اندر historical information بھی جو میں بتاؤں گا آج نہیں اس کے آگے والے لیکچرز میں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو کسی کو نہیں پتا تھا اور جو سورہ میں چودہ سو سال پہلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ helioglyphics وغیرہ جو languages extinct ہوئے تھے جو practice میں نہیں تھی لوگ بولتے نہیں تھے لیکن آپ دیکھتے ہو کہ وہ reading language جو discover ہوئی تو اس کے بعد پایا گیا اس کے بعد پایا گیا کہ قرآن کے اندر جو information ہے وہ perfectly match ہوتی ہیں archaeological information جو discover ہوئی ہے اس سے perfectly match ہوتی ہیں next قرآن ایک preserve book ہے change نہیں ہوئی نہ ہونے والی next اللہ تعالیٰ نے challenge کیا سورہ 432 میں کہ لے آؤ اگر ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی لب جتو فی اختلافن کتھی رہا اس میں بہت سارے اختلاف contradictions ملتے ہیں ایک ایسی آپ جو 23 سال میں نازل ہوئی لیکن پھر بھی پوری طرح سے consistent ہے اور یہ کئی سارے ایسے اس type کے proofs جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو آئیے یہ ہو گیا first proof سب سے بڑا proof اس کی details کئی lectures میں اس کے بعد آنے والے ہیں یہ two weeks کے بعد آئیے second proof پہ آتے ہیں second proof محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں کہ پیغمبر کا پیغام ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے پیغمبر کا پیغام ان کے سچائی کی گواہی دیتا ہے یہ point ہے ہمارا کیسے آپ دیکھیں یہ آیت میں explain کرنے کے لئے قرآن کی قائد بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرمایا کسی بھی انسان کے لئے نہیں ہے جنہیں کتاب دی گئی حکمت دی گئی نبوہ دی گئی پروفیٹ رب دیا گیا اور پھر وہ کہے لوگوں سے کہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ وہ کہے کیا کہے گا کہ تم بن جاؤ ربانی بن جاؤ رب والے بن جاؤ تم رب والے بن جاؤ کیونکہ کیونکہ اس نے تمہیں کتاب سکھائے کیونکہ تم وہ پڑھتے ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو بات دی گئی ہے میں بات سمجھیں point سمجھیں point کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کوئی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ بنایا کتاب دی نبوت دی حکمت دی وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ مطلب کیا ہے نا انسانوں کو پرخنے کا ایک میار دیا گیا کیا میار دیا گیا کیا میار دیا گیا یہ میار دیا گیا کہ اگر مان لو کہ کوئی ایسا so called پروفیٹ آئے وہ کہہ میری پوچھاری بن جاؤ میری عبادت کرو انسان کی عبادت کرو تھدگی عبادت کرو دو گارڈز ہیں تین گارڈز ہیں بہت سارے گارڈز ہیں ون پلس ون پلس ون is equal to one ہے جو ایسا کہہ دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اللہ کا پیغمبر رسول ہو ہی نہیں سکتا وہ پیغمبر اور رسول ہو ہی نہیں سکتا تو پیغام گواہی دے رہا ہے پیغمبر کی سچائی کے بارے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دیا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک اللہ کی عبادت ہو اور اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا مالک ہے پالنہار ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے لیسا کمتلی شاہی اور ساری دنیا کا بنانے والا بھی وہی ہے چلانے والا بھی وہی ہے زندگی موت بیماری شفا ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے سب چیز اسی کے ہاتھ میں تو ہماری ساری عبادت کس کے لئے ہونی چاہے اسی کے لئے ہونی چاہے ہماری ساری عبادت اسی کے لئے ہونے چاہیے دیکھو کتنا فطرت کے مطابق میسج ہے یہ جو میسج ہے نا it's according to human nature human nature کے مطابق ہے ایک انسان بہت آسانی سے بات سمجھ سکتا ہے کہ جو harmony ہمیں دکھ رہی ہے harmony پوری universe میں harmony دکھ رہی ہے وہ harmony گواہ ہی دے رہی ہے کہ قائنات کا ایک مالک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں gravitational force کا ایک formula ہے اور جو gravitational force کا formula ہے کہ دو bodies جن کے اندر جو دو bodies میں وزن ہے ان کے بیچ میں ایک کشش ہوتی ہے ایک force ہوتی ہے جسے زمین بڑی ہے اس کا وزن جتنا ہے آپ مان لو مثال دے رہا ہوں کہ یہ میرا mouse ہے میں یہ mouse کو چھوڑ رہا ہوں نیچے آیا یہ جو speed میں آیا یہ جو speed میں آ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ formula آپ قائنات میں کہیں بھی چلے جاؤ قائنات میں چاند پہ جاؤ مارز میں جاؤ کوئی اور تہی بھی جاؤ gravity کا formula وہی ہے یہ mouse کیوں نیچے آ رہا ہے کیونکہ زمین بڑی ہے اور mouse چھوٹا ہے اور اگر یہ بڑا ہوتا زمین چھوٹی ہوتی تو زمین کھچی لیاتی اس کی طرف تو پتا گیا چلے دا gravity کا formula پوری دنیا میں سین کیا بات کی گواہی مل رہی ہے گواہی یہ مل رہی ہے کہ کائنات میں ایک ہی creator کیونکہ اگر انیک ہوتے تو جگہ جگہ الگ 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 ملتا اور ایسے ایک نہیں پوری کائنات کے اندر دوسو چار نون کاسمک کانسرنٹ ہے اس میں سے فورٹی نائن کریشن کے ٹائمز ہے مطلب بات سمجھئے جو میسج ہے اسلام کا میسج وہ فطرت کے مطابق میسج ہے اگر کوئی آ کر کہتا بنو میرے پوجاری بن جاؤ اے ایسے لوگ آئے ہیں بابا بابا کو مانو ان کی پوجا کرو ان کی مورتی بناو ان کے سامنے جھک جاؤ اپنا مان بھی دے دو ان کو تو یہ کیا ہے یہ خود ہی پروف ہے کیا پوائنٹ سمجھ رہا ہے یہ خود ہی پروف ہے کہ یہ فیک ہے ان کا میسج ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ان کے فیور میں گواہی دے رہا ہے پیغام پیغمبر کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر دو آپ لوگ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ نمبر تین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان کا کیریکٹر آپ ایک انسان کو دیکھو ان کی لائف دیکھو آپ کو ایک سچا انسان معلوم پڑے اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات میرا چیلنج ہے اور آج کے ٹائم پر یہ ہفتے میں آپ چیلنج سن رہے ہو نا نیکس ہفتے کوئی بھی شخص میں انشاءاللہ نیکس ویک سنڈے جو کلان کر کلاس کروں گا اس کے بعد میں دو گھنٹے کا اوپن سٹریم کروں گا کوئی اگر الزام لگاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آؤ پروف لے کے آؤ میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہیں پہ ان کو ڈی بگ کروں گا کیونکہ جھوٹ جو فیلاتے ہیں جھوٹ جو ہوتا ہے نا جھوٹ جھوٹ کی بات ہی ہے نا کہ جھوٹ خود اپنے آپ کو ایکسپوس کر دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کیریکٹر آپ دیکھو میرے برادرز اور سسٹرز آپ سوچو تو مثال کے طور پر ایک انسان کی پوری لائف دیکھو ایک سچے انسان آپ کو ملے گا انہوں نے سچ کہا سچ کہنا سکھایا سچائی کی امپورٹنس بتائی امانت داری سکھایا کون ہے مسلم بومن کون ہے سچائی کا ساپ دینا سکھایا منافق کون ہوتا ہے منافق ہپاکرٹ وہ ہوتا ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے صحیح بخاری کی حدیث تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص تھے جن کو ان کے دشمن بھی کہتے تھے قرآن میں آتا ہے یقینا تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہتری نمودہ ہے بیسٹ اگزام تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے برادرز ان سسٹرز کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کوئی بھی نیوٹرل انسان پڑھ لے بائیگرفی آپ کو کیا ملے گا ان کی جو 40 years کی لائف بعض لوگ سوچتے ہیں پہلی پروفٹ کیوں نہیں بنے ایسے نہیں ورک ہوتا ہے وہ 40 years ان کی زندگی میں وہ میسنجر نہیں تھے لیکن ان کی سچائی لوگوں میں مانی بھی تھے السادق اور الامین سچے اور امانتدار وہ مانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی گواہی دیتے تھے کہ وہ سچے ہیں آنتدار ہیں کون ان کے دشمن بھی جو بار میں آکے دشمن بنے لیکن مانتے تھے یہ اسوادق ہے الامین ہے اس کی بہت ساری مثالیں آپ دیکھ رہے ہو کہ 8 ہجری میں یہ ہم ان کے ایگزامپل زندگی میں سے چند چند گلمسز دیکھ رہے ہیں گلمسز میں آپ کو مثالیں بتا رہا 8 ہجری میں جب نویس الاسم نے موقع کو کونکویس کی فتح مکہ ہوا تو وہ ٹائم تھا جب وہ سارے لوگ جو صحابہ کو پرسیکیوٹ کیا کرتے تھے تورچر کیا کرتے تھے جو جنگ لڑنے آئے تھے بدر کی جنگ لڑنے آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے آئے تھے اہود کی جنگ لڑنے آئے تھے جنگ احضاب میں پوری طرح سے ختم کر کے آئے تھے اب 8 ہجری میں یعنی کہ 8 year after ہجرت میں یہی سب لوگ سامنے ہیں مکہ کی فتح فتح ہو چکی تھی مکہ کونکر ہو چکا تھا چاہتے نا ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بدلہ لے سکتے تھے پوری طرح سے دہشت کا نظام قائم کر سکتے تھے پوری طرح سے ایسا کر سکتے تھے کہ بعد میں دشمنی گھر سے پہلے کوئی سوچ لے کہ دشمنی ان سے نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں سے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا ان سب کو ماف تو کیا آزاد تو کیا ماف اور آزاد لیکن کہا یہ وہ دن ہے جو رحم والا دن ہے کیوں کیونکہ اس وقت پہ کسی نے پکار لگائی تھی یہ وہ دن ہے جو بدلے کا دن ہے جو فتح مکہ کا دن ہے انہوں نے کہا نہیں یہ وہ دن ہے جس دن اللہ قریش کو عزت بخشلا یعنی ایک ہوتا ہے معاف کیا جا معاف کیا سلیل کر کے معاف کرنا لیکن ایک ہوتا ہے عزت دے کے معاف کرنا تو یہ طریقہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنر کیا اور پھر کیا ہوا ان کا اخلاق اور کیریکٹر تھا اب خود سوچو کہ مدینہ کے لائف کے اندر اتنے سارے انسیڈنٹس ہیں وہ اخلاق دیکھتا ہے ایک انسان کا آپ سوال سے دیکھو ان کی وائد گواہی دے رہی ہے مدرز آف دا بلیوز میں آئیشہ ردلانہ جن کے اوپر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں جسٹس آئیشہ ملکاش کے ان کو پتا ہوتا کہ آئیشہ ردلانہ نے کیا گواہی دی ہے سی مسلم کے حدیث ہے ان سے پوچھا گیا اخلاق کے بارے میں کیریکٹر کے بارے میں انہوں نے کہا ان کا پر اخلاق قرآن وہ قرآن ان ایکشن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن ان ایکشن اور آپ دیکھو کہ بہت سارے لوگ باہر ہیرو سمجھتے لوگوں کو لیکن گھر والے ہیرو نہیں سمجھتے ہیں گھر والوں کے نظروں میں کوئی اور ہوتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھر والوں کے نظروں میں بھی ہیرو تھے آج جو لوگ انظام لگاتے ہیں اگر وہ لوگ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائبز کو تو نکاح کے ٹائم پہ تو کنسنٹ ہوتا ہی ہے اسلام کنسنٹ کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں یہ بات تو ہے لیکن ان کو تو ایک سیکنڈ ٹائم بھی دیا گیا اپشن کہ اگر تم سب چاہتی ہو کہ چھوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے آزاد کرویا سب کے سب مددس اف دی بلیورز کو اپشن دیا گیا اور سب کے سب نے کیا چھوز کیا کہ ہم رہنا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ثابت ہوتا ہے ان کے گھر کے اندر وہ ہیرو تھے تے وہ گھر کے اندر ہر کی ہر کسی کی کیا چاہتا تھے یہی چاہتے تھے کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تھوڑا ٹائم مل جائے مطلب کیا ہوتا ہے نا جو محبت جن سے کرتے ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ وش کرتے ہیں کہ تھوڑا اور سنگت مل جائے تھوڑا اور صحبت مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خود دیکھوں گے صحیح مخاطعی حدیث آئیشہ رضی اللہ نحا نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود کی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لی خود کی جان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لی ایسا نہیں ہوا کے نہیں ہوا کسی نے کچھ نہیں کیا ایسا نہیں ہوا ایک بار تلوار لٹکائے تھے پیڑ پر ایک شخص آیا مرڈر کے انٹینشن سے بھیجا گیا تھا جیسے کہ ہمیں دوسری حدیث میں ڈیٹیل ملتی ہے صحیح مخاطعی میں حدیث ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر تلوار پیڑ سے لٹکائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام کر رہے تھا اور تلوار لے کر کے اشارہ کر کے کہا محمد کون بچائے گا تمہیں مجھ سے کون تمہیں مجھ سے بچائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں وہ اوپر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہیں یعنی خود کی تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے کہا اللہ بچائے گا اللہ بچائے گا کچھ ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار لڑ سڑا کے گر گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا اس سے ہاتھ طرف اشارہ کر کے کہا تمہیں مجھ سے کون بجائیں اس نے کہا آپ بہتر غلبہ پانے والے بنیں آپ بہتر غلبہ پانے والے بنیں اس حدیث کی کومنٹری میں ہمیں دوسری حدیث ملتی ہے جس میں ایک ڈیٹیل ہے یہ کیا ہے اربومی ایک رواج تھا کہ جب کوئی شخص دشمن سے لڑتے 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 دشمن جب کوئی بچنے کا راستہ نہیں اور تب وہ کہے جا چھوڑ دیا یہ بہت ذلک کی بات سمجھے جاتی تھی اب وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے زلیل کر کے چھوڑ دو بہتر غلبہ پانے والے بنیں مطلب ایسا چھوڑ دو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اسلام کو گول کرنا چاہتے ہو اس نے کہا نہیں لیکن میں آپ کے خلاف لڑوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا چھوڑ دیا چھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کمیونٹی کے ہیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناصف ہیڈ ہمارے پروفیٹ اور رسول ان کو اسیسنیشن کرنے کا تیمت تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چھوڑ دیا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ فوٹس ایسا چھوڑ دیا اب دیکھو اس کا جواب کلر کٹ ہے نہیں قبول کرنا چاہتا کیا ہوا اس کے ساتھ چھوڑ دیا گیا اسے نہیں مارا چھوڑ دیا گیا کیا پتا چلتا ہے کوئی بدلہ نہیں خود کی ذات کے لئے کبھی بدلہ نہیں دیا ایسا نہیں کہ نہیں ہوا کوئی انسیڈنس ملے گئے اور دنیا کی زندگی ہوتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں منافقین ہپاکرنس کی چالے تھیں جو خوالج میں سے ایک شخص تھا بعد میں بعد میں یا جو خوالج میں سے ظاہر ہوا ایسے لوگ تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشنس اینڈ ٹولرنس کبھی اپنے خود کی ذات کے لئے بدلہ نہیں لیا جو یہودیہ عورت نے بھی صحیح دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی طرف سے تو ماف کر دیا ماف کر دیا تھا فوگیف کر دیا تھا زہر کے اٹیمٹ کا بات لیکن بعد میں جب دوسرے صحابی کا انتخال ہو گیا اور زہر سے تو پھر انتے گھر والوں کو بدلہ لینے کا چانس دینا پڑا کیونکہ اسلام کے نرول کے تین آپشنز ہوتے ہیں اگر کوئی مرڈر کیس ہوتا ہے تو یا تو تحساس یعنی کہ جان کے بدلے میں جان یا تو بلڈ منی دیت یا تو ماف کر دیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماف کر دیا اور آپ دیکھوں گے کبھی انہوں نے فیصلے میں نائنصافی کا معاملہ نہیں کی آپ دیکھوں ان کی لائف سٹڈی کرو نا جسٹس دکھتا ہے انسان کا جسٹس ان کے زمانے میں ایک چوری کا کیس ہوا تھا چوری کا کیس ہوا تھا ایک مغزوم خبیلے کی عورت نے چوری کی تھی اور پتہ ہے چوری کی سزا اسلام نے کیا ہے کیا ہے ہاتھ کٹ کٹ ایک ایسی سزا جس سے وہ عبرت والی ہو تاکہ باقی سب چور سمجھ جائے باقی سارے چور سمجھ جائے سب کے ساتھ رک جائے سر یعنی ایسے اپلائی کیا جاتا ہے جس سے کہ ہر کسی کے لئے عبرت ہو جائے اور لوگوں کی مال سیف ہو لوگوں کی پروپٹی سیف ہو لوگوں کی لائف سیف ہو تو یہ جب سب چیزیں یہ سب چیزیں چوری ڈکے تھی جو چیزیں ہیں وہ چیز کو روکا گیا ہے چوری کی سزا رکھی گئی ہاتھ کٹتا ہے اب وہ قبیلے والوں کا کیا ہوا ان کے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹ ہونے والا ہے اب یہ تھا عرب عربو میں قبیلے کا سسٹم تو قبیلے کی ایک عورت کا ہاتھ کٹے گا یعنی ان سب کی کیا ہو جائے گی نہ کڑے گی تو وہ لوگوں نے جا کر سفارش کی الگ الگ چکا پر آخر میں عسامہ بن زید سے بھی سفارش کی رد دل آگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے کہتو چاکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہو تھوڑا سیٹنگ کر لے اور وہ عورت جس نے چوری کیا تھا اس کا نام بھی فاطمہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی اور انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ صرف ایک عسامہ کی بات نہیں ہے یہاں پہ لگتا ہے بہت سے لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کریا کہا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے نا میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا یعنی کہ وہ عورت نہیں وہ فاطمہ نہیں میری فاطمہ بھی ہوتی نا میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا یعنی کہ نائنصافی کبھی نہیں کیا یہ جسٹس تھا فیرنس تھی ایک انسان کا کیریکٹر پتا چلتا ہے وادوں میں دشمنوں کے ساتھ بھی وادوں اگر کو پتا ہے حدیث نام بہت فیمس حدیث ہے اور آپ میں صرف ہم بتا سکتا ہے کہ بطر کی جنگ کے اندر مسلم کتنے تھے جو فائٹ کر رہے تھے کتنے تھے چیٹ میں بتائی کتنے تھے چیٹ میں میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک جواب نہیں تین سو تیرا صحیح جواب دو تین سلطانہ پاہمد مزمید دو تین سٹوڈنس جواب تھے تین سو تیرا لیکن تین سو تیرا کی جگہ تین سو پندرہ ہو سکتے تھے آپ کو بتا ہے سٹوری یہ صحیح مسلم کی حدیث سمبت ون سیون ایٹ سیون کھول گئے دل حضیفہ بن یمان اور ایک اور صحابی وہ لوگ نکلے تھے جا کر محمد سیاسم کو جوائنٹ کرنے کے لئے کہاں آ رہے تھے بدر میں آ رہے تھے بیچ میں مشرقس آف مکہ مکہ کے مشرقوں نے پکڑ لی کہاں جا رہے انہوں نے کہا ہم تو مدینہ جا رہے ہم تو مدینہ جا رہے تو انہوں نے کہا وعدہ کرو اور گئے کہاں محمد سیاسم کے پاس گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور آ کر کے واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا ان صرفہ تم دونوں واپس سے ہو تمہارا کیا ہوا وعدہ ہم پورا کریں ونستین اللہ علیہ اور اللہ کی مدد مانگیں گے ان کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دو کو واپس بھیج دیا یہ نہیں سوچا ہم لوگ تین سو تیرہ ہے وہاں سامنے ایک ہزار ہے چلو دو اور رہیں گے تھوڑی تو مدد کچھ کریں گے کچھ تو کام آئیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعدہ واپس کر دیا یعنی ماننا ہوگا کس طرح سے وعدہ نبھانا آہد کیا تھا آہد نبھایا وہ بھی واق سیچوئیشن میں بھی آہد کو نبھایا ایسی آپ کو کئی مثالیں ملیں گے اور آپ دیکھو ہمبل انسان ایک ہوتا ہے نا کوئی جمچو ہوتا ہے تو جمچو لوگ کیسے ہوتے ہیں ایرگنٹ ہوتے ہیں گروہ ہوتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو انہ سردلہ وہ کہتے ہیں انہو مرہ علیہ سبیان کہ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے فسلم علیہ انہیں سلام کیا السلام علیک فقالا کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کیا کرتے تھے بچوں کے پاس سے گزرتے تھے سلام علیک اور بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں گھر آتے ہیں بچے کو بلاتے دیکھا نہیں مجھے سلام نہیں کرنا چاہے سلام کسے کرنا چاہے آنے والے کو کرنا چاہے اسلام میں رول ہے کہ جو آتا ہے نا کہیں پر وہ سلام کرے اب یہ نہیں سوچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوچتے تھے بچے میں کو کیا سلام کروں بچے کچھے ایسا نہیں بچوں کو بھی امپورٹنس دی یعنی کہ ہمبلنس دیکھو نا ایک انسان کی آپ کو دکھائی دے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھو آپ کو وہ کیریکٹر یہ ایک سچا انسان آپ کو پتا چلے گا اور ایک سچا انسان کی پوری زندگی ان کا پورا لائف ان کا کیریکٹر گواہی دیتا ہے کہ یہ یہ ثرڈ پروف فرس پروف کیا تھا قرآن سیکنڈ پروف کیا تھا پیغام پیغمبر کی گواہی سچائی کی گواہی دیتا ہے اچھا میں پریزنٹیشن کرنے کے بعد میں پوچھوں گا آپ لوگوں کو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سٹوڈنس میں سے انشاءاللہ ایک برادر اور ایک سسٹر دو سٹوڈنس کو ہم موقع دینا چاہتے ہیں جو سب پوائنٹس بائی ممیری سے وہ لیں گے انشاءاللہ اور سب لوگ آئیے کنٹینیو کرتا ہے ہاں نمبر فور پچھلی کتابوں میں پیشنگ گوئی ہیں پرافیسیز اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو پیدوی کرتے ہیں اس رسول کی اور جو نبی کی جو امی ہے انلیٹرڈ ہے مطلب ایسے نبی جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھے جو باتیں ہیں ان کے پاس جو تورات ہے جو انجیل ہے اس میں پاتے ہیں مکتوبن لکھاوا پاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے پر اور آپ دیکھوں گے آپ دیکھوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں آج تک آج کے جس کے اندر کئی changes ہوئے ہیں current form میں changes ہوئے ہیں current words ڈالے گئے ہیں نکالے گئے ہیں versus ڈالے گئے ہیں نکالے گئے ہیں books ڈالے گئے ہیں نکالے گئے ہیں اختلاف ہے کہ بائبل میں کتنی books ہیں الگ الگ sets کے مطابق الگ الگ number تو یہ سب کے موجود ver strands change ہی ہیں پھر بھی آپ کو محمد صلاح صلی اللہ علیہ وسلم کی patient کو یہاں وہاں ملے گی کیوں کیونکہ وہ protected ہے کیسے protected ہے ان کے corruption سے کیسے protected ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی excuse ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس excuse ہے لیکن وہ excuse invalid excuse اور محمد صلاح صلی اللہ علیہ وسلم کی patient کو یہاں موجود ہے اگر آج وہ نکالیں گے تو اور زیادہ attention آ جائے گا اس لئے آج وہ نکال بھی نہیں سکتے patient کو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو پروفیسیز ہے یہ فوت پروف ہے اب میں وہ ڈیٹیلز میں آج نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آج اگر میں وہ ڈیٹیلز میں جاؤں گا پورا لیکچر اس ٹاپک میں ہو سکتا ہے تو میں نے آپ کو ہیڈنگ بتائی اسی طرح نمبر پانچ نمبر پانچ میں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ انسان پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے چودہ سو سال پہلے رہے انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ ایک مالک کی عبادت کرنا سکھایا مجھ سے پتاؤ پہلے وہ سچے رسول نہیں تھے تو کیا تھے what did he want اس کو کہتے exhausting of alternatives دوسرے جو چیزیں ہیں ان کو exhaust کرنا clear کرنا تو جیسے میں مثال دیتا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ مال چاہتے تھے پیسہ پیسہ چاہتا آپ دیکھو ان کی life سنة ترمیدی میں حدیث ہے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیتو لیالی المتتابیت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کئی راتیں گزارتے توبین بھوکے وَأَحْلُ اور وہ بھی ان کے گھر والے بھی جہاں وہ لوگوں کے پاس دینر بھی نہیں ہوتا تھا رات کا کھانا ہوتا ہے ایسی کئی راتیں گزارتے تھے ایسی راتیں کنٹینیوز گزارتے تھے یعنی ایک آدھ رات نہیں ہے کنٹینیوز راتیں گزارتے تھے جس میں ان کے پاس دینر بھی نہیں ہوتا تھا آپ سوچو سچے رسول اللہ کے چاہتے تو سب سے مالدار رن سکتے تھے کس نے بولا نہیں ہوتا تھے اگر وہ کہہ دیتے صحابہ کو کہ اپنے سب مال لے کے آؤ مجھے دو کیوں کیا نہیں دیتے وہ دیتے لیکن ان کی فیملی کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں کیا حال تھا عبداللہ بن عباس جو ان کے قزن رگل وہ بتا رہے کہ ان کے پاس تو دھر میں گھر میں کیا ہوتا تھا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا لائے جیدونا شاہ آپ دیکھئے ترمیدی کی حدیث ہے کانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے دخلی کو شیئ انڈلی قدر وہ کل کے لئے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے کل کے لئے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے جیسے آپ کو بعض بابا فیک باباز ملیں گے ان کا انتقال ہوا تو ان کی پورسی کے نیچے سے کتنا سونہ نکلا ان کے ٹریجوری میں اتنا سارا پیسہ نکلا ان کے بینگ بیلنسز اتنے نکلے ان کے نام میں اتنی کمپنیز ملیں تو نہیں وہ کل کے لئے کچھ چیز جمع کر کے نہیں رکھتے تھے یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آتا ہے ان کی دیتھ جب ہوئی نا جو ٹائم پر اس سے پہلے کا معاملہ ہے کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارلی الاجہ لے کریڈٹ پر خریدہ کریڈٹ کریڈٹ یعنی پیسے میں بار میں دیتا ہوں پیسے میں بار میں دیتا ہوں یعنی کہ کریڈٹ پر خریدہ کیوں کوئی کریڈٹ پر خریدے گا نہیں تھے کیوں نہیں تھے کیونکہ وہ لائف سٹائل ایسی انہوں نے بائی چوئیس لیا تھا بائی چوئیس لیا تھا چاہتے تو سب سے مالدار بن سکتے تھے لیکن بائی چوئیس انہوں نے کم میں گزارہ کر کے کم میں مینج کیا کم میں مینج کیا اور دیا لوگوں کو دیا اور آتا ہے سیکیورٹی کے طور پر رہن گروی کیا رکھا ہوا تھا ان کی لوہے کی ڈھال پروفٹ کی لوہے کی ڈھال گروی رکھی ہوئی تھی دکاندار کے پاس یہ ہو دین دکاندار کے پاس اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نون مسلمس کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں ناسٹ ٹائم تک محمد سلام نے نون مسلمس کے ساتھ بزنس کیا باز لوگ سمجھتے ہیں نہیں کر سکتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے دین میں نہیں وہ لوگ کرتے ہیں مسلم سے خریدو مت نہیں کرو ہمارے دین میں سنی کہ نون مسلم سے خریدو فروغ نہیں کر سکتے ورہنہو دل امین حدیر لوہے کی ڈھال وہاں پہ گروی تھی اور آپ دیکھئے عمر ادناہوں سے ہمیں حدیث ملتی ہے کہ یہ حدیث سے پہلے میں آپ کو دو تین ایک اور حدیث بتاؤں گا آپ کو پتا ہے کہ محمد سلام ایک بار اپنے سٹور روم میں آرام کر رہے تھے اس وقت پر لبی حدیث ہے صحیح بخاری میں عمر ادناہوں وہاں پہنچے جب پہنچے اندر تو محمد سلام چٹائی پر لٹے ہوئے تھے چٹائی سے ہوگے اور چٹائی کے وقت چٹائی کے نشان تھے ان کے پہلوں پر سائٹس پہ چٹائی کے نشان چٹائی پر سوتے ہیں خاص طور سے جو پہلے والی آج کل کی ساکٹ والی چٹائی نہیں پہلے والی جو چٹائی ہوتی تھی جو آپ میں سے کچھ نے شاید اس سے پہلے ورزن چٹائی کا دیکھا ہوگا باڈی پر نشان آیا تو محمد سلام کی باڈی پر چٹائی کے نشان تھے عمر ادناہوں نے جب دیکھا کہ چٹائی پر لٹے ہیں چٹائی کے نشان باڈی پر جب سٹور روم میں دیکھا تو تھوڑا سا جو وہاں پہ ہے تھوڑا سا جو وہ ہے ایک تھیلی والا لٹکی اور کچھ بھی نہیں کھالی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگے اور انہوں نے محمد سلام سے کہا کہ جب محمد سلام نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ حال ہے آپ کے سٹور روم میں یہ ہے اور یہ چٹائی کے نشان آپ کے باڈی پہ ہے اور جو سیزر ہے روم کا جو رومن ایمپائر کا ہیڈ ہے اور خسرو ہے اور پرشیا باغات میں وہ نہروں میں ہے اور یہ ہے آپ کا سٹور روم یہ ہے بس یہ ہے بس محمد سلام نے کیا 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 کہا سوچو اگر آپ وہاں ہوتے اور آپ کے پاس تھوڑا سا ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں شاید ہم لوگیں کہتے ہیں ہاں دیکھو نا میرا یہ حال ہے ایسا کہتے ہیں شاید لیکن محمد سلام نے فرمایا کہ کیا تم خوش نہیں ہو کیا تم خوش نہیں ہو کہ ہمارے لئے آخرت ہے ان کے لئے دنیا ہے ان کے لئے دنیا ہے ہمارے لئے آخرت ہے کیا تم خوش نہیں ہو احمد رضی اللہ نے جب ایٹیٹیو دیکھا پروفیٹ سلام کہا کہ ہاں میں خوش ہوں میں خوش ہوں اور یہ ٹریننگ تھی متاثر ہوئے نہیں متاثر کر دیا انفلوینس کیا اور اسی وجہ سے آپ دیکھوں گے کہ کل جا کے احمد رضی اللہ جب خلیفہ بنے تو کتنا کفائد شاید سے سمپل سمپل کپڑے سمپل چیز یہاں تک کہا کہ جب وہ جروسلم پہنچے تھے وہاں پہ جروسلم کو مسلمانوں نے کانکر کیا تھا وہ بھی رومن ایمپیر سے کانکر کیا تھا جو پیسنٹائن ایمپیر تھا اس کو ڈیفیٹ کر کے جب جروسلم کانکر ہوا تھا اور جب مسجد اقصہ کی چاوی لینے عمر ادلہ وہاں گئے تھے تو اس وقت کی حدیث ہے کہ وہ اونٹ پہ سوار تھے تو وہاں جو لوگ مسلمان وہاں تھے پہنچے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ اونٹ سوار کر کے گھوڑے پہاں جاؤ تو تھڑا اچھا ایمپریشن پڑے گا اچھا لگے عمر ادلہ نے کہا تم لوگوں کو لگتا ہے کیا ماملہ وہاں سے نہیں ماملہ تو وہاں سے اوپر کی طرف اشارت کیا اوپر والے کی طرف سے ان کی طرف سے پبلک ایمپریش کرنا پھرا پورٹر ہم دیکھتے ہیں یہ تھے پریننگ کیا کوئی شخص ایسا کہہ سکتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ 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 صلی مالداری دل میں ہوتی ہے دل میں یہ سکھایا انہوں نے اٹیٹیٹیوٹ سکھایا کہ غریب بن کے زندگی مت گزار جب ان کے پاس تقام تھا لیکن کوئی اگر کوئی چیز ان سے مانگتا رہا منا نہیں کرتے تھے یہ تھا ان کا ماملہ جنروسٹی تھی جو تھا جنروس آدمی تھے سقی آدمی تھے سچا انسان ایک جنروس انسان ایک ایسا انسان جس کے اندر مالداری ہے دل کی مالداری وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں چھو سکتا ان کو عزت چاہیے تھی عزت آپ دیکھو یہ حدیث سامنے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میری تعریف بڑھ چڑھ کے مت کرنا جیسا عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کرشنز نے کی جیزس کرائیس کی تعریف بڑھ چڑھ کے کرشنز نے کی ایسے میرے ساتھ نہیں کرتا کیونکہ میں تو اللہ کا بندہ بندہ کہو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کیا ایسا انسان عزت چاہتا ہے جو یہ سکھاتا ہے عزت کے پیچھے پڑھا ہوا ہے مثال دیکھو زندگی دیکھو ایک اگزمپل میں بتایا مصدر احمد میں صحیح سنت سے حدیث ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے نا ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جو اللہ چاہتا ہے اب اس نے کہا جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں تو اس بات پہ محمد صاحب نے کہا فقالاللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجال تری واللہ کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا بل ماشاءاللہ وحدہ نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتے ہیں خوش نہیں ہوئے کہ ہاں ہاں جو اللہ چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کھرشن نہیں ہوئے اس کو کریکٹ کیا چلا ہے ایک انسان جو اخلاق اوچھے اخلاق والا ہے نا غلط تعریف سے ایک صحیح ادمی کھوش نہیں ہوتا ہے غلط تعریف سے صحیح ادمی کھوش نہیں ہوتا ہے یہ تھے محمد راست ان کی لائف دیکھو نا لائف دیکھو پوری لائف دیکھو میں اپنے ایک اور مثال دیتا ہوں ان کا چھوٹا بچہ تھا ابراہیم جو ایسا بی بی رزات والا بی بی دودھ پیتاو بی بی اسی ٹائم پر اس کا انتقال اور جس دن انتقال ہوا اسی دن سورج گرہاں سولار ایکلپس اب سولار ایکلپس روز روز تو نہیں ہوتا ہے اس دن ہوا اس دن ہوا کوئنسیڈنس دیکھو اور لوگ کہنے لگے اس ٹائم پر لوگ کیا کہنے لگے قصفت شمس لی موت ابراہیم یہ سورج گرہاں جو ہوا ہے نا یہ ابراہیم کی موت کی وحث میں سورج بھی گرہل میں ہے شوک میں گم میں ہے پرافل محمد کی بیٹے کا انتقال ہوا دیکھو سورج بھی گم میں ہے محمد صاحب نے کیا کیا والا میں ہاں کیا 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 اس سے پہلے یہ سوچو کہ کوئی جھوٹا انسان ہوتا نا تو ایسے گولڈن اپورچنلٹی کو جانے نہیں دیتا نا کہ ہاں سورج بھی آج گرہل میں ہے کچھ تو ڈائریک ڈائریک طریقے سے بتاتا کہ ہاں وہ گم کر رہا ہے شوک میں ہے ایسا کہتا ہے فیک آتا ہے لیکن محمد سورج بھی گرہل نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے کیوں سکھایا ہوں نے کوئنسیڈنس ہے یہ بس سورج always कुछ न होतا सورج اور چاند کو زندگی جینے منے سے کچھ نہیں ہوتا آپ لوگ تو بلتے ہیں ستارے گردش میں سورج اور چاند تو دور کی بات ستارے گردش میں ستارے تو دور کی بات سورج اور چاند بھی کچھ اثر نہیں ہوتا بریک کر دیا لوگوں کا کنسیکٹر وہ بھی کس ٹائم پر بریک کیا آپ کو مالک آپ سٹوڑی پڑھو آپ دیکھوں گے کہ ایک ایسا دن تھا ان کی بھی آنکھوں میں آسو آیا تھا کیونکہ بچے کا انتقال ہوا تھا اور جسے وہ محبت کرتے تھے اس بچے کا انتقال ہوا تھا صحابہ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں بھی آسو تو کہا کہ آنکھوں میں آسو آتے ہیں دل میں گم ہوتا ہے لیکن زبان سے وہی کہتی جس سے اللہ راضی ہے اس ٹائم پر جب خبر ملی کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ سورج قرآن اللہ کے رسول کے بچے کی دیتوئی اس لئے ہوا ہے اب آپ سوچو اپنے آپ کو جگہ پہ دالو دالو ذرا ایک سیکنڈ کے لئے سوچو بچے کا انتقال ہوا ہے گم کا دین ہے آپ دیکھو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ مثال ہے نا میں آپ کو بلتا ہوں کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پرسنل پرابلم آ گیا پرسنل کام آ گیا اور کوئی لیکچر اگر بہت امپورٹنٹ ہے تو اپنے پرسنل گم کو سائٹ پہ رکھو اپنے گم کو سائٹ پہ رکھو کیونکہ آپ کے نبی نے اپنے پرسنل گم کو سائٹ پہ رکھے جو ٹائم پہ نصیحت کرنا تھا نا تو آنسو لے کے نہیں بیٹھے رہے نبی سلا سلسل لوگوں کو جمع کیا گراہن کے ٹائم پہ جمع کیا کہا یہ سورج جو گراہن نہیں کرتے کسی کے مرنے کی ویعث ہے جب گراہن ہوتا دیکھو تو تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو نماز کے بارے میں سکھا ہے تو میرے برادرز اور سسٹرز آپ دیکھو امیزنگ لیف لائف ایک انسان جو سچا انسان ہے نا اس کی لائف مولتی ہے لائف اور جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں نا وہ سوال کا جواب اور کی بائی گرافی میں موجود سچا انسان مالو پڑتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اگزاوسٹنگ آف آلٹرنیٹیوز یعنی کہ کوئی کہے کہ کیا چاہیے تھا پیسہ چاہیے تھا جواب دیکھ لوں عزت چاہیے تھا جواب دیکھ لوں کیا چاہیے تھا بعض لوگ بولتے ہیں کہ وہ شاید مطلب کتنی فولش باتیں کہتے ہیں شاید مجنون تھے پاگلتے بولتے ہیں اس کا جواب ہے نا یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ جو wisdom ہے ان کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کومنٹریز لکھی جاتے ہیں کومنٹریز ان کو کیا دیا گیا تھا جواب کم الفاظ میں زیادہ مانے جیسے کمپیوٹر لیگویج میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اتنی wisdom ہے کہ اتنی ساری باتیں آج جب گوھر کرتے ہیں آپ دیکھو ایک چھوٹی سی اندیس اس میں سے کتنی wisdom کی باتیں نکلتے ہیں وہ انسان کو آپ ایسا بول رہے ہیں اور اتنی بڑی society میں change آ گیا اتنا بڑا revolution ہو گیا کوئی پاگل کی باتوں سے ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا change آ گیا دو سو کروڑ مسلمانوں تک ہی بات پہنچی ہے دنیا بار تک چودہ سو سال چلے گئے ان کی teachings کا impact ہم feel کرتے ہیں کیا یہ بات بولنے سے پہلے ان کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں بڑھتے ہیں تو یہ سب باتیں جو ہے نا انہی کے لئے insult ہیں جو کہتے ہیں نا انہی کے لئے insult ہیں یہ سب باتیں تو آپ دیکھو اچھا اور ایک بات یہ جو لوگ مجنون کہتے ہیں تو آپ دیکھو کہ عرب جو تھے اس زمانے کے کیا وہ کسی ایک مجنون کی باتوں سے متاثر ہو کچھ یہ جو ہے مطلب آپ سوچو یہ بات بہت clear ہے اور لوگ اس بات کو آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ مور سکس سکس پروف چھٹا پروف فرس پروف کیا تھا قرآن سیکنڈ پروف کیا تھا پیغام پیغمبر کی سجائی کی گواہی دیتا ہوں تھرڈ پروف کیا تھا اڈکا کیلیکٹر فورت پروف کیا کیا اور یہ سب میں کوئی order میں نہیں بتا رہا ہوں آگے کے پوائنٹ فرس پوائنٹ کے بعد جو پوائنٹس ہیں وہ سب چینج ہو سکتے ہیں order فورت پوائنٹ کیا تھا ان کی پیشنگ ہوئیاں جو پچھلی کتابوں میں فیفت پوائنٹ کیا تھا اگر وہ اللہ کے سچے رسول نہیں تھے تو کیا تھے بتاؤں بتاؤں کیا چاہیا تھا انہیں عزت چیز جواب سنو ایسا چیز جواب سنو exhausting of alternatives یعنی کہ جو سارے جو امکانات ہیں اس کو ہم ختم کر کے صرف ایک امکان معاقی رہتا ہے اب آتے ہیں چھٹے پیوز بنا ان کی زندگی جس طرح سے محفوظ ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہم سب جانتے ہیں تمہارے لئے اللہ کے رسول میں سچے میں اللہ کے رسول میں پہترین ایکزامپل ہے آپ دیکھو محمد صاحب کی پوری لائف چیزیں ان کی زندگی کی جس طرح سے ریکارڈڈ ہے آپ دیکھو کہ جس طرح میں آپ کو ایک بتاتا ہوں یہ بتاتا ہوں چینز آف نریشن کے ساتھ کہ جو چیز ہے وہ صرف ہمارے پاس یہ نہیں کہ محمد صاحب ایسے تھی ہمارے پاس ہے حدیث کے پہلے چین آف نریشن سند کہ یہ نریشن کہاں سے آیا انہوں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا چین آف نریشن کے ساتھ ہمارے پاس ایک ایک لیٹیل ہے کہ محمد صاحب کی لائف کے اندر کیا چیز ہے اور یہ چین آف نریشن ہے آپ دیکھوں گے کہ اس کے اندر وہ جو سارے نریشن ہیں ان کی زندگیاں محفوظ ہے وہ بھی وچین آف نریشن وہ بھی وچین آف نریشن یعنی کہ جو بائیگریفیز ہے جو سارے راویوں کی وہ بھی نریشن ہے وچین آف نریشن اور ہمارے پاس انٹر کنیکشن سے ہم ہمارے پاس یہ کرتی کلٹیکل سائنس آف حدیث ہے جس سے ویریفائی کر سکتے ہیں کونسی چیز سچ مچ محمد صاحب کے بارے میں ہے اور کونسی چیز کوئی فیک انسان نے درمیان میں invent کیا ہے وہ چیز الگ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد آپ سارے comparison دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سامنے ریورینڈ ڈاکٹر چارلز آ آ آ آ آ جو پائی جو کرشانیٹی کے ایکسپرٹ ہے آ انسائیل انسائیلوپیڈیا بریٹانی کا میں بائی مسیل پر بریٹن لکھا ہے بریٹانی کا میں آپ دیکھوں گے 14th edition volume 13 page number 16 and 17 میں دیا ہے Jesus Christ کے سیکشن کہ Jesus Christ کیا لکھا ہوا ہے میں انگلیش کا قوتیشن پڑھتا ہوں the attempt to write the biography of Jesus should frankly be abandoned کہ Jesus Christ کی life لکھنے کی کوشش چھوڑ دینا چاہی کیونکہ اس کا material موجود ہی نہیں for that does not exist it has been estimated that the total number of days about which we have any information does not exceed 50 اندازہ لگایا گیا ہے کہ جیسوس Christ کی زندگی کے 50 دنوں کی information ہے 50 50 بس اب 50 دنوں کی information ہے کہ پیدا ہوئے تھے ہاں ان کا جب زندگی کے کچھ events کچھ ہو تو آپ بتاؤ 50 دنوں کی information ہے تو پوری life story کسے بنائیں گے وہ ہمارے سامنے دوسرے لوگوں نے کیا اس کے اندر جو approval اور disapproval ہیں ان کی physical characteristics جسمی characteristics پوری detail میں ان کا اخلاق ان کی زیرت life story life biography events جو ہی چھوٹی چھوٹی بات کس طرح سے کھانا کھاتے تھے کس طرح سے سوتے تھے ساری چیزیں ملتی یہ محمد صلی اللہ سامن کے بارے اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ کاپی کرو کھانے کی انداز میں کوپی کرو تو کیسے انہوں نے سکھایا میں ان کے جیسے جو ان کی style تھی ان کے انداز تھی سکھ چیز زندگی کے ٹوائلٹ جانے سے لے ساری چیز ہو گئے اگر وہ جاننا چاہتا ہے گھر بار سے لے کر لوگوں سے ملتے سے گریبوں کے ساتھ کیسے تھے دوست کے ساتھ کیسے تھے ساری چیزیں جب مکہ کے اندر نون مسلم حکومت میں تھے ساری چیزیں زندگی کی محمد صلی اللہ کوئی دیکھ سکتا ہے اور وہ بھی ود پروف یہ خود ایک میرکل یہ ایسی چیز جو شخص جا کے چیک کر سکتا ہے کہ یہ چیز ثابت شدہ ہے پروف کے ساتھ تو آپ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر سیکس پوائنٹ نمبر سیون جو ان کے لیے جو محبت ہیں نیچرل محبت لوگوں کی دلوں یہ خود ایک پروف ہے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالی نے فران میں فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں محمد صاحب مومنوں کی جان ہوتی ہے نا اس سے زیادہ پیارے ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ سلام اتنی محبت اور آپ دیکھوں گے دنیا کے دو سو قروڑ مسلمان ان سے جیت اپنی سال بعد بھی تعلیمات کا امپیکٹ فیل کرتے ہیں اپنی زندگی پر فیل کرتے ہیں اور محمد صاحب کی صحابہ نے ان سے جس طرح سے محبت کی یہاں تک کہ پوری دشمن لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے کبھی کبھار خود کی فیملی کے لوگ ہوتے تھے سامنے دشمن کے ساتھ صحابہ اکرام نے محمد صاحب سکھی اور جس طرح کی تعلیم جس طرح سی چیزیں مطلب محبت کس طائب کی ایک ہوتا ہے محبت آئیڈل والی محبت آئیڈل بنا دیا بدھ بنا دی محمد صاحب نے ان کو وہ چیز سے تو روکا ان کے لئے کھڑے ہونے سے بھی روکا خود محبت لوگوں کے دلوں میں ہے اور یہ خود ایک پروف میں سے پروف ہے کہ محمد صاحب کے لئے جو محبت ہے یہ بھی محمد صاحب کے اللہ کے سچے حصور ہونے کے پر کتنے کم مدد کتنے کم ٹائم آپ دیکھئے کہ بیفور محمد صاحب عرب زمین پر شراب عام تھا پتہ آپ عرب پاگلوں جیسی محبت کرتے تھے شراب شراب کے لئے عرب زبان میں کتنے سارے الگاب ورڈز شراب کو کتنے سارے term سے پکارتے تھے شراب سے لیکن جب شراب حرام ہوا محمد صاحب نے جب شراب حرام کیا دین کی شریعت میں اسلام میں جب آیت بھرا گیا کس طرح سے امیزنگ مطلب ایسا نہیں کہ ٹیمپراری طور پر چھوڑ دیئے اور اس کے بعد میں آپ دیکھوں گے کہ مسلم لینڈ اس کے اندر آپ کو دیکھے گا کہ آج بھی کمزور ایمان والے مسلمان بھی ہو تو بھی آپ کو ملے گا کہ سب سے لارجس نمبر آف نون آلکوالکس کسی کمیونٹی میں ملیں گے یعنی جہاں پہ شراب کا پرابلم جو ہے ایسے کمزور ایمان والے جو اسلام میں اندر ہوتے ہیں اسے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن جو باقی سارے لوگ ہیں ان میں سب سے کم پرابلم یہ آپ دنیا میں جہاں ملے گا مسلم کمیونٹی میں ملے گا شراب کو شراب کو الحمدلللہ جو بھی شخص دین سے کنیکٹڈ ہے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ شراب تو سوال ہی نہیں لیکن اللہ کی نعمت سے بن گئے بھائی دشمن سے دوست نہیں دشمن سے بھائی بنایا کیسے اتنا بڑا چیز رہا ہے کیا تھا 23 ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا ایسے شراب ہے عام قتل و غار عطام 23 گزرتے ہیں شراب حرام ہو چکا ہے لوگ ایک دوسرے کے لیے جانے لینے والے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے راستے میں جان دینے والے بن گئے تواف کابی کپڑے لوگ ایسا کیا کرتے تھے لیکن محمد سراصم کے آنے کے بعد پاکیزگی کا نظام آپ جو چیز ٹی اسلام میں ملے جو کمیونیٹی میں ملے چیز ٹی پاکیزگی عام تھی اسلام آنے کے بعد گیملی بھرا بنا آپ کو ملے دیکھے گا کہ بچی کو زندہ دفن کر دے اگر تہتے لوگ لیکن محمد سراصم کے آنے کے بعد کیا ہو گیا کہ بچی پیدا ہوتی خوشی ہوتی تھی کیونکہ محمد سراصم نے تعلیم دی کہ جو دو بچی ان کو بڑا کرے گا میں اور وہ ایسے ہوں گے قیامت کریں قیامت کا محمد سراصم سے محبت ان سے قریب آنے کی محبت کی ویسے جب بچی پیدا ہوتی تو لوگ خوشی بنانے لگے کیسے اتنا بڑا چیز جائے غلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا بے رحمی سے مارا جاتا غلام کا قتل کر دیں کوئی بولنے علا نہیں تھا لیکن محمد سراصم کے آنے کے بعد انہوں نے غلاموں کو غلامی سے آزادی کا راستہ دیا راستہ دیا محمد سراصم نے غلاموں کو رائٹس دی کوئی اگر غلام کو مار دے غلام جا کے کمپلین کر کے اپنی آزادی حاصل کر سکتا پرزنر آف وار ان کو بھی ذہم کے ساتھ ٹریٹ کر سکھا گیا اس کے اندر بھی کمپلس نہیں ہے جب دنیا کے اندر لوگ آزاد کرنے میں بلیف کرنے لگے پرزنر آف وار کو غلام نہیں بنائیں گے تو قرآن کے اندر پہلے سے حصول ہے ہم تو وہ چیز کو پہلے سے پرزن کرتے بات ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی بہت ساری اور چیزیں جو میں نے اور explain کے دوسرے لیکچرز میں سوپر سٹیشن میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے محمد ساسم کے آنے کے بعد توقع اللہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنے والے لوگ مائیکل اچھ ہارٹ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یومن ہسٹری میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جو مذہبی اور سماجی دونوں اعتبار مکمل کامیہ ہو کمپلیٹ سفسس کوئی ایسی چیز جنہوں نے ہنڈرڈ کی لسٹ کمپائل کی اور وہ دیکھ کر کہ کہ ایسی کوئی پرسنیلٹی آپ کو ملے گی نہیں جنہوں نے جو مذہبی اور سیکیولر دونوں میں اتنا جنہیں اس طرح سے کامیاب ہو محمد صلی اللہ 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 تو آپ دیکھوں گے کہ جس طرح سے یہ ایراب جو پچھڑے ہوئے لوگ یہ ساری غلط چیزوں میں وہ ٹائم پر یہاں پہ سائنٹ افک ہو رہی تھی جو موڈرن سائنس کو آج ہم جانتے ہم مانتے ہیں اس کے فاؤنڈیشن مسلم سائنٹس نے دیا ہے اور یہ چیز ہے جو چیز ہیں اس کے بارے مین موجود ہیں ہم کہتے کہ اتنا بڑا چینج کیسے آیا تو یہ کیا ہے یہ بھی محمد سلام کے پروفیٹ ہر کے دلائل میں سے دلیل ہے اللہ نے بہت بڑا احسان کیا سارے مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو کنی میں سے ہے جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ سنا دے ان کی تسکیہ رکھتے ان کو پیوریفائی کرتے جو کتاب انہیں سکھاتے وَلْحِکْمَ حِکْمَت سکھاتے وِسْتُم کا راستہ جو ہے حکیم آنا راستہ سنت کا راستہ وہ سکھاتے وَإِنْ قَبْلُ لَفِي دُلَالِ مُبِين اس سے پہلے تو وہ کھلی بھی گمراہی میں تھے تو وہ سکھانے والے کون ہے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ تو یہ کیا ہے محمد صلی اللہ سکھانے والے میں سے ہم نے ایک سیکشن میں کیا دیکھا ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ جو چینج انہوں نے لیا جو چینج سٹرلی تیس سال ایک بہت بڑی مدد نہیں ہوتی 23 years کے اندر کیسے تام بڑا چینج آپ compare کرو نا آپ compare کرو جب آمی 1933 سے 36 تین سال تک بین اور 33 میں شراب بین ہوا 36 میں جا کر وہ بین کو ہٹا نہ کس طرح سے پوری کوشش نا کام کس طرح سے crime بڑھ گیا under world پڑ گیا illegal کر بیچا جانے لگا scourious liquor لوگوں کی صحیح خراب ہونے لگی بہت سال problems لوگ کو کیسے وہاں پہ اتنے بڑے educated mission کے اندر یہ چیز فیل ہو گئی شراب بین اور یہاں پہ یہ Arabs record پہ سکس ہوگئی پیڑی در پیڑی continue never to go back تو یہ کیا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو میں نے آپ سب کے ساتھ یہ 8 reasons share کی اب 9th reason میں 9th section میں اگلی بار share کروں گا میں آپ 10 prophecies ایسی بتاؤں پیشن گوئی ہیں جو کسی کو بتا نہیں ہو سکتی تھی اور یہ پیشن گوئی یہاں ثابت ہوئی اور یہ چیلنج ہے کہ قرآن میں حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں جو کوئی فالسی فائی لیکن ایسی چیزیں جو آگے جا کے ثابت ہوئی یہ کئی مثال ہیں میں 10 amazing prophecies آگلے ہفتے آپ کے سامنے present کروں گا آپ سب کو کیا کرنا ہے لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ آپ لوگوں کو invite کریں ہماری طرف سے کہ وہ بھی آئیں اور اس چیز سے benefit حاصل کریں انشاءاللہ پیشن کو یہاں دیکھیں اب ہم ہمارے پاس 15 minute ہے تو میں اس کے سکتے جی سٹر کون بتائیں سب ہی بتائیں جی راج شیخ کو unmute کریں گے اور ایک بردر ایک سسٹر تو راج شیخ شاید بردر لیپی unmute راج شیخ سٹر بردر سٹر والیکم اسلام بتائیں سر وہ ایک سوال ایک حدیث کو لے جو کی ہمارا سوال بردر بردی اب میں چاہتا ہوں کہ آٹھ پوائنٹ جنہیں یاد ہے وہ بتائیں راج آپ آن مول رہے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد سوال گی لے لیتا ہوں ہاں ریوزن کر لیتے مفید الرحمان مفید 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 رحمت اللہ برکات start first point سب لوگ revise کرو ان کے ساتھ سب لوگ revise محفوظ رحمان آپ مفید رحمان مفید رحمان sorry مفید 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 first point قرآن 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 پروف کیا چیز کا پروف ہے اللہ کے سچے رسول ہے سب سے بڑا پروف سیکن پوائنٹ سیکن پوائنٹ ہے پیغمبر کا پیغام ہی یعنی سچائی کے لئے سب سے بڑا پیغام پیغمبر کی سچائی کی گواہی دیتا ہے جو میسیج ہے وہ پیغمبر کی سچائی کی گواہی دیتا ہے سب سے پہلے سیکن پوائنٹ 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 ہے نبی سلسل کا کریکٹر پتا چل جاتا ہے جی جی پوائنٹ پوائنٹ پیچھلی کتابوں میں پیشن گوئی پیشن گوئی پوائنٹ پوائنٹ جی جی اور یہ پوری زندگی محفوظ تبدیلی آئی جو تیس سال میں تبدیلی آئی یہ بھی ایک بہت دلیل ہے تبدیل آئی جیسے وہ سراب سراب بہت زیادہ پسند کرتے تھے سراب پیتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ سلام جب آیا اور ان کو سمجھ آئے تو وہ لوگ سراب کو بلکل ہی چھوڑ دی اپنے گلیوں میں بہا دی سارے مٹکے کو لڑائی کرتے تھے بھائی بھائی لڑتے تھے تو ان کو بھائی بھائی بنا دی یعنی قریبی دوست بنا دی آگے یہ مائیکل ہارٹ کا جو ہنڈیڈ بوک ہے نبی کریم صلی اللہ سلام کو فرسٹ نمبر دیا گیا ہے تو وہ اسی وجہ سے دیا گیا کہ کوئی بھی دنیا میں پہلا یعنی ایک ہی ایسا سکس ہے جو جن کا spiritual life اور social life دونوں بہت ہی اچھے لیول پہ گزرہ ہے اور بہت ہی اچھا یہ انہیں لائف پرفیکٹ طریقے سے گزارہ ہو جی 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 وہ اپنے لائف کے ہر ایکسپیکٹ میں یعنی مطلب ایک ایڈیال رہے ہیں ہر چیز میں جی جی سو ہے جی لیڈر ہے جی فادر یسو تو وہ ہم کیا چاہتے نمبر چار بھولا تھا وہ پہ چاہتے پروفیسی تھی جو اپنے بتایا وہ اس میں کم بائند جی پوائنٹ نمبر پانچ کیا بتا دیا وہ جنگی بات ہے جو لف ہے ان کے لئے صحیح بات ہے ایک پوائنٹ جب تک دیلی آئی جو تب دیلی آئی جو جی 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 جاتے تھے پوائنٹ آبر بری جو جی 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 سکر سکر سلما انسوری سلما انسوری جی ہلو سلما ملکم وی وی سلما رب جی جی پوائنٹ ہے قرآن ہاں قرآن یہ محمد سلسل 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 جی پوائنٹ جو ہے قرآن اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے پیغام پیغام پیغامبر کی سلسل پیغامبر کی گواہی دیتا ہے وی جو ثرد پوائنٹ کیارکٹر آف سلسل کا کیارکٹر جو محمد سلسل کا اخلا کیارکٹر پوائنٹ ہے پیشن گوئی جو ان کی پیشن گوئیاں ہیں پچھلی کتابوں میں جو پہلے سے دی کیا آنے سے پہلے سے باتیں دی کیسے پیغامبر آنے وی پیشن گوئی آنے پیشن پوری ہوتی دیکھتی ہے صرف ایک محمد سلسل بیلکل چیزیں میچ ہوتی پیشن کتابوں کی پیشن گوئی آنے وہ کیا چاہتے تھے ایک اللہ کی بادت آنے زندگی کا چاہتے تھے یہ بات ہے سنی وہ کیا چاہتے تھے یہ پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ کچھ لوگ ہم ان سے کہتے کہ اچھا وہ چاہتے کیا تھے اگر آپ کہوں گے وہ مال چاہتے تھے جواب دیکھ لو ان کی زندگی میں اگر وہ کہتے کہ عزق چاہتے تھے دوائے جواب دیکھ لو مطلب کہ کوئی اور جواب ہی نہیں ہے کہ یہ انسان کچھ چاہیا تھا اللہ کا پیغام ان کے پاس تھا وہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے بس وہ سچا پیغام سر پہنچانا چاہتے تھے بس یہ ہمیں ان کی لائف میں سے یہ بات دیکھتے کہ یہ انسان ایک سچے انسان تھے سر اللہ کا پہنچ چاہتے نیکس پوائنٹ نیکس پوائنٹ یہ کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے محفوظ پوری زندگی کا ہر چیز محفوظ ہے آپ دیکھ سکتے ہو نیکس سلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے نیکس پوائنٹ ہے محبت یہ ہوگیا پوائنٹ نمبر سی آر لاز پوائنٹ پوائنٹ بتائی آف سلام کے آنے کے بات جو تبدیلی ہوئی معاشرے جس کے بھی سوال ہو اپنے سوال پہلے پوچھ لیجی آم جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں وہ سوال آن لائن بھی پوچھ سکتا ہے زندگی بیفور مو فوروڑ آپ کافی لائک کریں آپ کی ویڈیو کافی لائک کر دی تو آم آم ٹرائنگ میں ٹرائر ٹھیک ویڈیو ٹرائنگ come on the screen if you can just come on the screen شاہ اللہ is it better now is it better now we will know anyway بھائی سوال راج بھائی and other person سوال سوال سادی حسین بل بل yes go السلام علیکم میرا میرا سوال یہ ہے جو حدیث ہے اور قرآن جو ہے مطلب نبی جی تو مطلب سیم ریویلیشن آکی تو بولا تھا نا تو مطلب دونوں کا کچھ ڈیفرنس ہے کیا دونوں کی بیش میں کچھ ڈیفرنس ریویلیشن آم ہے آم آم قرآن کی بات کرنا ہے جیسے کی لوگوں کا کوئی پروبلیم ہوتا ہے تو نبی جی کو پوچھتے ہے تو اس حساب سے مطلب کوئی وہی ٹائپ کچھ تو ایسا آیا ہوگا صحیح بات ہے آپ اگر قرآن جانتے ہو نا اور اگر آپ قرآن پڑھو گے اور حدیث پڑھو گے آپ کو ڈیفرنس مالو پڑھ سیکنڈ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نماز کے لئے بھی تر پڑھتے ہیں عبادت کے طور پر یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی سواب پانے کا ذریعہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کو پڑھنا بھی ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے لیکن حدیث کی تلاوت سے ریڈنگ میں ریوارڈ رسانی ہے اور قرآن کے لئے چیلنج ہے کہ اس کے جیسے سورہ لے ہو ویسا چیلنج حدیث کے لئے نہیں ہے لیکن جہاں پہ اویڈنس کی بات آتی ہے تو محمد صلی اللہ حسن کو جو قائدنس دی گئی وہ بھی اللہ کے طرف سے خواہشات سے نہیں بتا رہے تھے تو یہ جو خواہشات سے ان کے پاس آئی نہیں تھی یہ بھی اللہ کی وحی کے تہان تھی تو جو حکم وہ دے دے تو اللہ نے کہا سادق صلی اللہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس کے اندر جو سکتا ہے ایکسپلین نہیں تو آپ سوال مطلب ایسا ہے جو قرآن جو ہے اللہ کا جو میسیز ہے وہ نبی جی نے مطلب ہم لوگ کے اوپر مطلب پروفیٹ ہم لیکن جو حدیث بھی ایک حولی ٹائپ ہی ہے اور قرآن بھی حولی ہی ہے مطلب تو ان دونوں کے بیچ میں مطلب سوال پوچھو ان دونوں کے بیچ میں مطلب کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے نبی جی کے پاس جو پرابلیم لے کچھ لوگ گیا تھا تو اپنے آپ سے دیا تھا یا پھر اس کے لئے بھی جبریل مطلب ان کو کچھ انڈرسٹینڈنگ یا اس کے بات انہوں نے لوگوں کو وہ میسیج دیا تو ایک کونفیوشن سا دیکھیں قرآن کے اندر دیا ہے سورہ 53 ورس 2 3 سورے نجم کہ محمد صلی اللہ اپنی مرضی سے نہیں بات کر دی یہ ایک وہی ہے جو ان پہ نازر ہوا تو جو انہوں نے بتایا اپنی خواہشوں سے نہیں بتایا لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی چیز پرسنل ان کی طرف سے آئی تو جہاں پہ ان کی طرف سے ہے وہاں پہ وہ بات واضح کر دی گئی ہے جیسے مسال کے طور پہ ان کے چہرے پہ شکن آگئی جب انہوں نے blind صحابی کو انٹرپ کرتے ہوئے دیکھا تو یہ جو شکن آنا ہے ان خود کی طرف سے تھا اور کہیں پر بھی اگر وہ وحی کے ذریعے آگیا تو یہ یومن ہے اس کی بائی بی فارٹ ہم یہ نارمل یہ ہی سمجھیں گے کہ یہ وحی کے مرضی سے بتائے یہ امانتداری کے خلاف ہے تو جیسے عبداللہ بن عمر بن آس نام کے ایک صحابی ان کے بارے میں آتا ہے جو بھی وہ کہتے محمد صاحب کو لکھتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ محمد صاحب خوش ہو کے بھی بھولتے ہیں کبھی ناراض ہو کے بھی بھولتے ہیں آپ ہر چیز مت لکھو تو انہوں نے لکھنا بن کیا اللہ کے رسول صاحب نے فرما اس ذات کی قسم جز ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے نہیں نکلتا سوائے حق کے لکھو لکھو اس زبان سے نہیں نکلتا سوائے حق کے نکل تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان کی طرف سے ہے وہ حق ہی ہے اور وہ سچ ہی ٹلے گا تو یہ بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ داد داد اور جبریل داد جسے جبریل نے میرے نفس میں یہ بات دالی ایسا آتا ہے تو وہی کے الگ الگ فارم میں ایک وہی ہے وہی غیر مطلو جس کو ہم پڑھتے تلاوت کرنے کا ریوارڈ نہیں ہے لیکن چیپٹر نمبر بخاری شریف تو اس میں بجو کا بیان باب نمبر گیارہ میری بھائی جو ایسا کہا گیا جو اممہ سعودہ ہے جو بیت الخلا کے لئے باہر جا رہی تھی ٹھیک تو ان کو عمر رضی اللہ تعالی جاتے ہوئے تب اس کے بات جو ہے اس کے بات جو ہے جو ہے ہجاب کا وہ ہی اتری تو اس سے لوگ نون مسلم سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر نبی سلسل سچی رسول تھے تو ان کو ہجاب والا وہ ہی ہے عمر کی کہنے سے پہلے کیوں نہیں آیا یہ ٹھیک ہے عمر رضی اللہ نے کوئی چیز پریفر کی پسند کی اور ایسے کچھ اوکیزنز تھے جو اوکیزنز میں ان کی جو اوپینین تھا ان کی جو رائے تھی اس کے مطابق وہی آئی لیکن ایسے بھی اوکیزنز ہیں جب ان کی رائے کے خلاف بات آئیے ان کے اوپینین کے خلاف بات آئیے فیمس مثال ہے کہ محمد ساسون کا جب انتقال ہوا وہ کہنے لگے کون کہتا ہے محمد من گئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بس اللہ سے ملنے گئے ہیں جیسے موسا گئے تھے لیکن وہ ٹائم پہ ابوبخر عدلاء نے کہا قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لے فَإِنَّا محمدًا قَدْمَات کے محمد ساسم مر چکے ہیں اور قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی تو وہ عدلاءوں کے ایسے یومن بینگ مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ اگر دیکھتے ہو کہ فلا گورنمنٹ آئی تو گورنمنٹ کو دیکھ کر آپ گورنمنٹ کو دیکھ کر بلتے ہو یہ لوگ آئے نا اب یہ لوگ پکا یہ رول لانے والے اور پھر ویسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسا ہی ہوتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ گورنمنٹ چلا رہے ہو راج بھائی سمجھ رہا آپ نے دیکھا کہ یہ گورنمنٹ آئی ہے نا یہ پکا یہ لوگ پاس کرنے والے اور ویسا ہی ہوا تو وہ گورنمنٹ نے پاس کیا لوگ یا آپ نے پاس کیے سر گورنمنٹ جواب دو سنو میں آپ کو پہلے جواب دیتا ہوں پھر آپ بولو نا میں منہ نہیں کروں اب عمر اطلاعنو نے انہوں نے اسلام کو سمجھا ایک ایسے پسند تھے جن کے اندر بہت اچھی اسلام کی انڈسٹیننگ تھی جب وہ اسلام کی انڈسٹیننگ کو دیکھے اور اسلام ایک دن میں نہیں آیا 23 years کے پیریڈ میں آہستہ آہستہ انسٹرکشنز آئے جب انہوں نے دیکھا اسلام کا نظام سسٹم جسٹس جو حفاظت ہے عورتوں کی حفاظت ہے جب انہوں نے پورا سسٹم دیکھا تو ان کا ایک اندازہ تھا کہ ایسی چیز آنی چاہی اسلام میں ایسی چیز اسلام میں ہونی چاہی اور ویسا ہی ہوا تو اس کا یہ مطلب کیا ہے کہ وہ ان کا اندازہ سے اسلام آیا جیسے کوئی آج الزام لگانے کی کیا کوچش کر رہا ہے کوئی الزام لگانے عمر نے بولے یعنی کہ عمر کی وجہ سے اسلام کی وہ teaching آئی تو یہ تو ایسی ہی بات ہے جب میں کہو کہ راج بھائی نے بولے تھی کہ گورنمنٹ یہ پاس کرنے والی ہے ویسا ہی ہوا یعنی راج بھائی کی چلتی ہے گورنمنٹ میں اب راج بھائی ایک عام آدمی ہے راج بھائی اب عام آدمی ہو نا سر میکانیک ہو آپ میکانیک ہو اب آپ کی چلتی ہی گورنمنٹ میں چلتی ہے نہیں چلتی ہے لیکن آپ نے کوئی اندازہ آپ کو آتا ہے صحیح اندازہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کوئی اندازہ ہے ہاں ایسا تو آئے گا آنا چاہیے اور وہ اندازہ آپ کا صحیح بیٹھا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ گورنمنٹ والے آدمی ہو سمجھے عمر ردلاؤں کا اندازہ تھا اور ان کی چاہت تھی ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوا اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے لائے ارے وہ عام آدمی تھے انسان تھے وہ انسان تھے وہی اللہ کے طرف سے آتی ہے اور کسی کی مرضی سے نہیں آتی ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ دیکھوں گے ان کی مرضی تھی کچھ چاہت تھی جیسے وہ ان کے دل کی چاہت تھی کہ کاش قبلہ چینج ہو جائے یہ جو قبلہ ہے ہم لوگ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں کاش یہ حرم کی طرف چلے جائے ان کی چاہت تک فران میں دیا ہوئا ہے اور پھر آگے جا کے وہی آئی لیکن ضروری نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کئی بار وہی لیٹ آئی کوئی چیز میں اب تو یہی بات ہے کہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے کوئی اگر گلتا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں عمر ادناوں کی طرف سے آیا ہوا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ تمہارے اندر اتنا سینس ہونا چاہیے کہ اگر وہ صحیح ہے تو راج بھائی بھی گورنمنٹ کے آدمی ہو گئے یا کوئی ایسا شخص جو بیٹھ کر گیا اندازہ مارتا ہے وہ بھی گورنمنٹ کے آدمی ہو گئے سوال کس کلیر آنسل اور بعض لوگ اس میں الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمر ادناوں نے سودہ ادنا کو انسلٹ کیا تھا انگلی دکھائی تھی یہ سب گلو کر رہے اگزائجیشن کرتے ہیں خود کی طرف سے مرچی مسالہ لگاتے ہیں وہ بات جو سمپل تھی کہ عمر ادناوں نے جو چیز ریکھا اور انہوں نے خیر رکھا تھے ایک ویل ویشر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آ کر کے انہوں نے بات کہی اور اس مطابق وہی بھی آئی تو اس سے یہ ثابت بلکل نہیں ہوتا کہ عمر ادناوں کے کہنے سے وہی آئی یہ بات کلیر ہے ان فیکٹ زید بھائی ان فیکٹ زید بھائی یہ تو یہ جو دلیل ہے یہ تو بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہیں کہ وہ کوئی بھی بات اپنے طرف سے لگاتے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طرف سے جو آتا اسے ہی آگے کرتے ہے نا سر اس کو جفر ہیریٹیک ہے نا ایکس مسلم تو ان کی ویڈیو دیکھ کے نون مسلم لوگ جو ہے مجھے بہت سارے سوال کرتے تو انہوں نے یہ سوال مجھے کیا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسرا سوال دے رو ہاں آپ یہ سوال کا کلیر ہوا جی یہ پہلا سوال کلیر ہوا راج بھائی دوسرا سوال ہے تو دوسرا سوال پوچھے بکوز یہ تو کلیر ہو گیا ہے پوچھو میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک سوال جو ہے نا وہ کلیر ہوا نا کہ نہیں ہوا سر اچھا دوسرا بھالا ایک سوال ابھی دوسرا سوال بولی دوسرا بھالا سوال ہے کہ ماں آئی سر رجلت اللہ انہوں کے مطلب کچھ وہی آئی تھی جو ناویس رسولم کے فوت کے بعد جو آئی سر رجلت اللہ کے تقیئے کے نیچے تھی ٹھیک ہے تو اس مطلب حدیث میں کہا جاتا ہے کہ وہی کو ایک بکری آئی اور کھا گئی ٹھیک ہے ایسا کچھ ہے ٹھیک ہے یہ حدیث جو ہے نا بکری آکے کھا گئی وہ حدیث سنہ دن زائف صحیح بکری کی حدیث میں بس یہ ہے کہ رجل کی آئیت تھی اور وہ منصوب کر دی گئی اور پھر کسی کو یاد نہیں رہی بکری کھا گئی یہ بات زائف ہے اوہتھنٹک نہیں جو کہتے ہیں بکری کھا گئی وہ بکری والی بات زائف ہے اوکے ابھی دوسری بات کہ وہی جو ہے جو آئی جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو کبھی سردی ہوئی ہے تو ڈاکٹر نے آپ کو بولا ہے کہ تھنڈا نہیں کھانا بولا جی ہاں اوکے تو ہم دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے بولا جیسے ابھی مجھے خاصی کا پرومن ہوگا مجھے کوئی بھی ڈاکٹر یہی بولے گا کہ آپ تھوڑے دن تھنڈا مت کھا ہوتا پیو تھنڈا پیو اب پھر اس کے بعد جب میں سہتیاب ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے ہو جاؤں گا انشاءاللہ تو کیا بولیں گے کہ ہاں آپ کھا سکتے ہو بھی تھنڈا کھا سکتے ہو بھی سکتے ہو تو یہاں پہ پوائنٹ کا سمجھنا ہے راج بھائی کہ قرآن جو ہے سٹیجز میں نازل ہوا 23 years میں اور قرآن کے میرکلز میں سے یہ میرکل یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو کوئی زمانے کے لیے کوئی دور کے لیے لیکن آج جو موجودہ قرآن ہے اس کے اندر پھر بھی کوئی contradiction نہیں دو چیزیں آپس میں کبھی کرائے گی نہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ایسے instructions بھی تھے تو اس زمانے کے لیے تھے جو اس زمانے کا جب وہ fulfill ہو گیا تو وہ چیز اس کے اندر چلی گئی یعنی کہ قرآن میں سے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور قرآن جو ہے اس کے اندر آج جو ہے محمد صلی اللہ سمجھے جو last قرآن جو چھوڑ کے گئے وہ ہمیشہ کلے محفوظ ہے preserved کبھی change نہیں ہونے والا جی چلے گئے کوئی چیز change نہیں ہوئی اور اس کے بارے میں بہت سار میں اس کے preservation کے بارے میں topic انشاءاللہ لینے والا ہوں ایک ہفتے میں ابھی ایک ہفتہ چلنے آگے لینے والا ہوں سر انشاء کو جلدی cover کرنا چاہیے کیونکہ مسلم باگر ہے جو گھٹیا سے سوال کرتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ یہ stream میں تو میں قرآن preservation کی پرین stream ہم لوگ کر چکے اور جو لوگ challenge کرتے ہیں ہمیں پاس جواب موجود ہے الحمدللہ وہ لوگ hide and seek کرتے ہیں خیدنسی چلو آہ next آہ next human insan human insan human insan please آج سر بھڑی human بھائی کیسے آپ جیسے آپ آج آج topic ہے محمد جیسور مللہ کے سچے رسول آپ نے جب شاید کیا پہلے سے سن رہا ہوں آپ نے ایک زکر کیا ہے آپ کے جو رسول ہے ان کا نام اور یہ سب پریویس بکس میں مینشن ڈس کے بارے میں میرا ایک سوال تھا جی آہ مد میں سیدھا question پوش رہا پہلے آپ کو سوال سوال پوش لیچے میرے باز جو انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا بتائیں مینے کافی ویڈیوز دیکھے جس کے اندر یہ جو آپ نے دکھائے کہ آپ رسول کا نام پریویس بکس میں ہے پروفیس کے بارے سوال سالومن کے بارے بہت سارا ویڈیو سالومن میں اس کے علاوہ دوسری پروفیس سالومن سوال سالومن میں 516 کا مسئلہ ہے جو کوت کرتا ہے سوال سوال میں کو کوش سال کوش کوش سال کوش کیا سال سال بہت بہت میں سوال سوال کہ سوال سوال میں 5 16 جو ہے اس کے اوپر آپ کا پرسنل اپنین کیا ہے سوال سوال کو میں نے سٹڈی نہیں کیا کہ میں اس بارے میں ابھی یس یا نو کہو لیکن میں جو پروفیس کوت کی جو جو یا نو تیسٹنوم میں جو اگرہ تو یہ جو پروفیس میں نے کوت کیا اس کو میں defend کرنے تیار اس کے بارے میں شیئر بھی کرنے تیار پہنچ پہنچ کیا نہیں میں اس بارے میں کمنٹ نہیں کا سکتا لیکن جو پروفیس میں کوت کی ہے اس میں سے کسی پہ بات کرنا ہے جو میرے میں بھی کوت کی ہے تو اس کے دیفنڈ ہم لوگوں کو جو چیز پروف کے ساتھ ملتی ہم بات کسی بھی کرتے شیئر بھی کرتے اور جو چیز ایسا لگ رہا ہے تو ہم اس کو ہمارا یہ سکھاتے بھی کو یہ کہ speak with proof اور کیونکہ ہم چیز میں کوئی چیز سے چلو نیکس کوئی من کی بات نہیں شمائلہ شیخ اپنے انمیوٹ کریں اسلام علیکم بھائی کھل اپنے ایک software بتایا تھا جس میں آپ حدیث کو نکالتے ہیں مکتبہ الشاملہ یہ سافر جو ہے یہ سارے جتنے بھی سکوٹنٹ سف علاج علم مکتبہ شاملہ آپ اس کی ویب سائٹ جا کے ڈاؤنڈ روڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آن لائن بیس کا مکتبہ شاملہ محمد بھائی سادیک حسین جو کوشن پوچھیں چاہتے پریز موضو سے ریلیٹی کوشن پوچھیں سو سب لوگ کو اور بھی زیادہ اچھا اضافہ ہو محمد بھائی آپ کو امنیوٹ کیا گیا ہے پریز موضو سو موضو 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 جاننا تھا کہ حدیث ہم کہاں پر پڑھ سکتے ہیں حدیث کہاں پر ہم پڑھ سکتے ہیں دیکھیں حدیث پڑھ نے کے لئے الحمد اللہ کئی ساری بھو س ہیں اور حدیث کی بھو جو ہے جو عوام کے لئے بھی ہے جو سپیشلس پڑھتے ہیں جو سپیشلس وہاں سے لے کر عوام کے لئے شیئر کرتے ہیں 40 بکس حدیث آف نوووی small بک ہے اس کے باد میں ریاض اور سالہین ہے سپیشلی جس کے اندر حدیث کی چکیگ کے ساتھ ہیں اور باقی اگر آپ سورس دیکھیں تو حدیث کی فیمس بکس حدیث ہے اس کی software ہے اس کا app ہے وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے موزو سے ریلیٹڈ پوچھنا تھا کہ قرآن امجید کچھ آیا تھی جن کو کچھ کیا گیا اس میں نہیں کیا گیا کچھ ایسی کچھ آیا تھی جن کو قرآن کیا گیا اس کو شامل نہیں کیا گیا تو کھ دیکھیں سمپل بات ہے کہ قرآن کا جو پریزرویشن ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن صرف ایک نہیں نازل ہوا نبی صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا قولتی تو قرآن اللہ نسوس صلی اللہ کہا کہ قرآن مجھ پر سات احرف میں نازل ہوا سات احرف سیون موڈز سیون موڈز میں نازل ہوا اور سیون موڈز جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں words کے اندر جیسے قرآن کے بارے میں ایک رول ہے کہ قرآن خود اپنا ایکسپلینیشن ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یو فصل بادوہ باز قرآن باز جو عرب جو ہے جیسے عرب ملیں گے آپ عرب اندر بھی عرب تو اس زمانے میں بھی سات الگ الگ ڈائیلیک میں قرآن نازل ہوا تو سات الگ الگ ڈائیلیک میں قرآن نازل ہوا سیون موڈز میں اور چیلنج جو تھا نا کہ ایک سورہ لے اس کے جیسی وہ سات کے سات موڈز دیکھا اب عثمان ردل نے جب قرآن کو کمپائل کیا تو انہوں نے کیا کہا اور اس کے اندر آپ کو بتا دوں کہ کوئی آیت جو منصوف ہو تو وہی آیت کو نہیں شامل کیا گیا باقی جو سارے ڈائیلیک تھے اس کے اندر قرآن عثمان ردل انہوں نے ایک مصوف نہیں بنایا ان کے مصوف میں آپ کو ڈائیلیک کو اکوموڈیٹ بھی کیا گیا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ورڈز کے چینجز اور کچھ چیزیں بھی تھیں جیسے مثال کے طور پر سورہ جن جب سورہ جن میں انہ 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 کہ یہ انہ آتا بار جس مطلب پیشک تو پیشک کی معنی بھی پیدا ہوتی ہے تو قرآن کے اندر یہ موڈز کیا ہوتے کبھی کانٹر نہیں کرتے لیکن ایک دوسری کو کمپلیمنٹ کرتے جس سے میننگ میں واسنس پیدا ہوتی آپ کو پتا ہے کہ ساتھ جو آحرف تھے اس میں سے نکلی ساتھ سے زیادہ کرسکتا ہے وہاں سے جاتی ہے نبی سلا سکتا ہے تو دس قرآت ہیں آپ کے کوئی بھی فیوریٹ کاری ہو اگر آپ ان کے نام کے ساتھ سرچ کرو تو آپ کو الگ قرآت ملے گی جس کے اندر چینجز بھی ہوتے جو کمپلیمنٹ کرتے ہی مطلب کہ جو قرآن تھے جو ہم دیکھتے ہیں عثمانی مسائف میں موجود ہے جو چیز نہیں لیے عثمان میں دلاؤنے تو کیا نہیں لیے وہی جو abrogated verses ہے جو verse abrogate ہو چکا ہے اس کو انہوں نے نہیں لیا اور قرآن کے کچھ آیتیں ایسی بھی ملتی ہے جو بخاری کے اندر narrated ہے کہ یہ آیت ایسے بھی آئی ہے اس طرح سے بھی آئی ہے اب وہ پہلے آئیت پہلے مجھے پہلے جو پہلے بولی آپ بلے بلے زیادہ ان کا سوال یہ کہ کیا یہ قرآن شریف پہلے ڈیسے اوپر بن چکا تھا بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے آیا کہ نیچے آتی آتے کنتا گیا یہی صحیح بات ہے کہ قرآن دنیا کے آسمان پر نازل ہوا وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے دیس سال تک نازل ہو لیکن دنیا کے آسمان پر رمضان کے مہینے میں آیا تھا جب قرآن کی وہی سٹارٹ ہوئی تو دنیا کے آسمان میں سسٹر نوجہ آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کریں ڈیسے ہم اگلے آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کرے آ آن ایسا نوٹ سابق بھائی جو تھے ابھی آہ حسین بلبل اپنے آپ کو انمیوٹ کریں پلیز ڈیسے ہم اسلام علیکم سر جی والدان سرا جہاں ساکھاٹی ہے جو سی بی اسے بنیک ہے اسم آپ کا بیٹلا کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بولا گیا تھا تو میں نے جو پرہ ہے تو مطلب نبی جی مرنے کے بعد اس ڈیکلیئر کر کے گیا تھا کہ ایسا کچھ صحابہ ہے جو آپ کا جنت میں جائے گا تو میرے خیال سے تو مطلب حضرت مطلب جو عمر ہے پھر آپ کا علی ہے تو لوگ تو مطلب مطلب جنت جائے گا تو جنت جانا والا جو لوگ ہے تو وہ ایسا کنفیشن میں آکے بیٹل آف کیمل میں کیوں مطلب انگیج ہو گیا دیکھیں وہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ تھے چوزن لوگ تھے لیکن وہ بھی انسان تھے اور ان کے اس چیز سے بھی ہم سیکھتے ہیں تو جیسے آپ کو میں ایک دو تین مثالیں بتاؤں گا کہ سب سے پہلی مثال جی دوں گا صحیح گخاری کی حدیث ہے اور دیکھو کتنا انصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جج فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے پوری کوشش کرے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بیٹل میں دونوں سائٹ پہ تھے دونوں حق کے لیتے ہیں حق کے لیتے ہیں ایک کو ڈبل اجن ملا ایک کو سنگل اجن ملا کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح چیز کو سمجھ کے جاننے کے لیے ہی کیا اب منافقین تھے بعض ایسے لوگ تھے جو دشمن تھے جو مسلم ہونے کا بھید کر کے ایسی باتیں آئے تھے تو ایسے دشمن عبداللہ بن سبا ایسے نام کے ایسے لوگ تھے جو بعد میں جا کر جنہوں نے سیکس کریٹ کیا فتنہ کریٹ کیا جنگے لڑی مسلمانوں کی خلاص اپنے پروت کو ثابت کیا ایسے لوگ بھی تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ کچھ misinformation یہاں سے وہاں پہنچے بغیرہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاکیبہ میں دیواز سنائے دے رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگوں میں بھی یہ ویل انٹینشن لوگ تھے انکہ انٹینشن سہی تھے سچے تھے اور وہ چیز کا کوئی مثال کیا ملے گی کہ حسن عبداللہ جب خلیقہ بنے تو انہوں نے لوگوں کی بیعت لی لوگوں کو unite کیا اپنے انڈر میں اور پھر جا کر کے معاوی عبداللہوں کی بیعت لے کر کے سارے مسلمانوں کو unite کر دیا اتنا آسانی سے کیسے unite ہو گیا کیونکہ ان کے دل کبھی الگ تھے بھی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم کے جو آزل سمنا جو تھے اور جو سارے لوگ تھے جو حق کے لے کھڑے تھے ان کی یہی quality تھے کہ وہ evil نہیں تھے کوئی برائی چاہتے ہوئے نہیں تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی judgment میں فیصلے کرنے میں کوئی mistake ہو سکتی ہے انسان سے ہاں ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ صحابہ سب فریشتے تھے ان سے بھول ہو سکتی ہے لیکن یہ well intentioned لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ وردوان وہ اللہ سے راضی ورحم اور اللہ ان سے راضی آپ کا کوئی particular سوال ہے اور ویسے موضوع سے باہر بھی یہ topic آپ کا سوال تو میرے خیال سے یہ بات بھی clear ہے لیکن دونوں سائٹ پر real intention لوگ تھے یہ بات پر سمجھ نہیں ہے ایک کو double legend مل رہا ہے ایک کو single legend ہاں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آخری سوال ہم لے لکھتے ہیں sister no jack کون نہیں ہے تو ہم آج کی trust اتم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ دس امیزنگ پروفیسیز لینے والا ہوں انشاءاللہ اور جس طرح سے آج آنٹ پوائنٹس آپ کو دیکھیں نیکس آنٹ پوائنٹس رکھیں گے proofs of the prophet hura muhammad صل اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرتے ہیں شاید sister کا سوال نہیں ہے شاکل بھی ہم آج کی کلاس ہی پہنٹ کرتے ہیں we continue next time سبحانکاللہ واشدو اللہ اللہ جزاکاللہ خیر میرے بھائیوں پہنوں الحمدللہ الحمدللہ amazing class رہی آج کی ہم بتاتے چلے کہ آج کی کلاس جو انٹرینیٹ تھی 9 بجے تو 10 بجے شروع ہوئی لیکن next time کی next Sunday کی کلاس انشاءاللہ 9 بجے شروع ہوگی nine to elevens کا ٹائم ہوگا and جتنے بھی لوگ ہے وہ کوشش کریں کہ آپ تو آئیے آئیے آپ تو ضرور آئیے لیکن آپ اپنے دوستوں brothers sisters relatives جو بھی آپ کے فرینڈز وغیرہ ہے جن کی جو بھی کوئی بھی اقترادات ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اگر پیار محابس سے اگر logically بیٹھ کے اچھے اتمنان سے بات کی جائے تو بات لوگوں تک پہنچتی ہے دل میں تک پہنچتی ہے and انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کلامت کی طاقت ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث کی طاقت ہے کہ حق کی بات لوگوں کے دل تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گی پیار محبت والی باتیں بھائی چارے کی باتیں and peace among بلتے ہیں کہ peace امن کی باتیں انشاءاللہ انشاءاللہ سب ہی کو پسند آئے گی تو اسی طریقے سے ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اسی طریقے کا کریکٹر آگے لوگوں تک پہنچانا ہے دکھانا ہے and ہمیں نہ گالی کھولچ کرنی ہے نہ ہی ہمیں چلہ کے بات کرنا ہے نہ ہی ہمیں کچھ کرنا ہے بس حق کی باتیں کرنی and حق کی باتیں کرنی میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے زبان میں اور سبی کے زبان میں طاقت دے and اگر کوس سے ریلیٹڈ ایک یہ بہت بہترین کوس چل رہا ہے اس کا نام ہے دعوت دل سے اس کی کلاس تھی آنٹوی نمبر کی کلاس تھی جن کو ہم نے پبلک ورکشاپ بنا دیا جس میں لوگ بھاہر کے لوگ سب بھی لوگ آ سکتے ہیں تو اگر اس کے لیے اگر کسی ویب سائٹ کا نام لیا ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھو گے اچھا کسی کو کسی نے پوچھا کہ یہ آج کی ویڈیو کہاں پہ ملے گی تو جس طریقے سے آپ نے آج کی ویڈیو میں جوئن کی ہے اگر آپ نے آج جس طریقے سے جوئن کی ہے اسی میں آپ نیچے جا کے دیکھو گے تو آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو بھی مل جائے گی تو آپ وہ ویڈیو وہاں سے شیئر کر سکتے شمائلا شیخ آپ کو انیوٹ کیا گیا ہے بھائی وہ سوٹ پیر کا نیم میں بھول گئی شامیلا جو سوٹ سوٹ پیر نا وہ ہم آپ کو ایمان سوٹ کی نمبر پر بھیج نا کنیو لیگ سوٹ دیونمو 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 مقتبہ شامیلا لیبری شامیلا ٹھیک ہے سوٹ بس بھلس اگین آ آپ کو بتاتے چلے کہ دیہانی کے لیے نیکس سنڈے نو بجے نو بجے پہلے جھوڑے تو ایمان سوٹ کے بہت سارے کوسس ہے اس کے بعد میں آپ کو بتایا جائے گا سبحانک اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ ورحمت اللہ برکاتہ محمد بھائی نے کہ بھائی وائیڈرز لیکچر کنیٹڈرز زوم زوم اچھی بات ہے آپ آئیے زوم پہ آئیے زوم پہ آکے کوشن بھی پوچھ سکتے ہیں جس طریقے سے زوم پہ چلتا ہے اور یوٹیوب پہ بھی دکھتا ہے تو یوٹیوب والے بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی اور بہنوں اور جو وہاں پہ ہے اگر دیکھ سنڈے بھی آئیے ہیں وہاں پہ لنکھ ڈال دی گئی تھی زوم پہ جوائن کرنے کی اور نہیں بات سر آپ نے مجھے کوئی نہیں کیا انمیوٹ نہیں کیا تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں پلیز گو ایڈ ایڈا سر آپ کو کچھ سوال تھا سمینہ آسف آپ کو کچھ پشنا ہے جی مجھے حدیث کی بکس ہے نا ایک تو ریازو سولین ہے اور سیکنڈ ایک اور بتائی تھی اور انہیں پہلے نمبر والی عربائین کے نام سے کیا تھا وہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں اور فورٹی حدیث آف امام نبوی جو ہے وہ ان کے بالے میں بتایا بہت ہی بہت ہی بہت ہی فیمس کتاب ہے اچھا تو اس کے بکس کی مجھے آپ وہ بیج دیں گے کہ وہ بکس کون بیج دیں گے مطلب اس کا لنک بیج دیں گے کہ میں اس پہ نیٹ پہ دیکھ لوں یہ تو بہت ہی فیمس فیمس حدیث امام نبوی بھی آپ ٹائپ کریں آپ کو مل جائے گی چالیس حدیث امام نبوی کی ہے وہ امام نبوی کی ہے وہ آپ کو مل جائے گی اچھا چلے ٹھیک ہے جزا کرنا جزا کرنا اگر رومن میں ہے اور دیفنیٹلی ہے انگلیش میں بھی ہے مکتبہ شامیلہ کون کون سی لینگویج میں جاتا ہم جانتے وہ آرابک میں ہے ڈیس یہاں پہ ہمارے مکتبہ شامیلہ میں کام کرتے ہیں جس ہمیں چیٹ پہ بتا ہے کہ آپ نے کونسے کونسے لینگویج میں دیکھا ہے چلے اینیوے آج کی کلاس یہی برکاس کی جاتی ہے ہماری دعا اللہ سبحانہ دے کہ ہم ان کے بتائیوے راستے پہ چل سکے اس طریقے سے چل سکے جس طریقے سے حق ہے اور ہمیں ان کی اطاعت و اتباہ کرنے کے علاقہ اللہ حدات و تحفیق دے آمین یا رب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ